موسیقی 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 تو آج کے کرنٹ افیس کیا کہہ رہیں گے تب سے پہلے اٹلی جوائنز آئے سے ٹھیک ہے انٹرنیشنل سولر آلائنس جو ہے انڈیا کا وہ اٹلی نے جوائن کیا ہے نو ڈاؤٹ بداؤڈ اس کا ایک فریمبر کے اگریمنٹ ہوا تھا اس کارن اس نے جوائن کیا ہے سیکنڈرز کے جو ہماری نیوز ہے وہ ہے یو این ایچ ایر سی جو یونائٹی نیشن ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ایک ریزولیشن شری لنکا کے اگینسٹ شروع کی ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ہیومن رائٹ ورڈ ریلیشن کے بارے میں اس کے بات کی ہے تھرڈیز کے ٹرکی نے اپنا اسٹانبول کنونچن کے بارے میں ویڈراؤ کر لیا اسٹانبول کنونچن سے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد پرائیم منسٹر موڈی جی کی بانگلہ دیش میں وزٹ رہی ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور یو پی میں آٹھ ہاں ایرپورٹ آیا ہے بریلی میں تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ہماری آج کی فرس نیوز کیا ہے ہماری آج کی فرس نیوز ہے اٹلی جوانس انٹرنیشنل سولر اللائنس ٹھیک ہے اٹلیشن سانڈ ان اگریمنٹ افتر در اینڈمنٹ او در فریم ورک اگریمنٹ اف آئی ای ایس اے وچھ اوپنس در میمبرشپ آف در اللائنس او آل در میمبر ستیٹس مطلب کہ اٹلی نیک جو انٹرنیشنل سولر اللائنس جس کے کی ہیڈکورٹرز کڑھگاو میں ہیں وہ جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے میکنے ہے سپوکس پرسن آف در منسٹری اف ایکسٹرنل افیز انو راگ شریف آسطوا ٹھیک ہے تو یہ نام یاد رکھی گا انو راگ شریف آسطوا ٹھیک ہے has informed that اٹلی on مارچ 17 سانڈ افریم ورک اگریمنٹ آف در انٹرنیشنل سولر اللائنس وز انڈیا تو تو یہ جو فریم ورک اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ فریم ورک اگریمنٹ ہے کیا فریم ورک اگریمنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریم ورک اگریمنٹ میں probably mostly conditions جو ہوتی ہیں وہ met ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے you meet all the conditions remaining of you مطلب اگر 100 conditions رہے ہیں سوال 95 پہ اگری آنڈ it is a go ahead آن چلو کوئی بات نہیں باقی 5 ساتھ ہیں وہ بات میں ہو جائیں گی and is a go ahead تو اسے ہم framework agreement کہتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارا کہ official mentioned in a tweet that Italian republic signed a framework agreement of ISA after the amendment to the framework agreement of ISA entered into force on january 8 2021 اس کا مطلب کیا ہے کہ january 8 2021 میں بھی ایک جو framework agreement sign ہوا تھا اس میں بھی تھوڑی بھی amendment ہوئی ہے and اب finally framework جو final agreement ہے وہ sign ہو چکا ہے ٹھیک ہے and اس کے بعد کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو united nations میں اور member countries ہیں وہ بھی ہمیں join کر پائیں ٹھیک ہے framework agreement was signed by the ambassador of italy تو اگر question آتا ہے کہ agreement کس نے sign کیا تھا agreement was signed by italy کے جو ہمارے ambassador ہیں vencino just a second vencino de luka ٹھیک ہے تو ان کا نام ہے vencinzo de luka ٹھیک ہے and the additional secretary er representative of external affairs ministry received the signed copy of the framework agreement ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو next line ہے یہ important ہے the ministry is also the depository of the international solar alliance framework agreement مطلب agreement سارے انہی کے پاس رہتے ہیں ٹھیک ہے harshwardhan singla shringla ٹھیک ہے foreign secretary of india met the ambassador of italy vencinzo de luka ٹھیک ہے تو انہوں نے ان سے meeting کی تھی کہ انہوں نے harshwardhan singla جی نے and he also welcomed italy's accession to the international solar alliance تو obviously اب وہ isa میں آ گئے ہیں تو obviously india کی ہے and india is like headquarters in india میں ہے تو india نے initiate کی تھی تو india کے لیے بہت خوشی کی بات ہے جیسے جیسے country join کرتی رہے ٹھیک ہے so during the meeting the foreign secretary also discussed g20 presidents of italy which is currently hold so g20 group of nations ہے اس کی پریزیدنسی اب اسٹلی کے پاس ہے تو اس کے بارے بھی انہوں نے بات کی تھی ٹھیک ہے they also discussed the vaccine metri initiative under which india has been using its vaccine production and delivery capacity to export the vaccine doses to the other countries in order to fight crisis created by the pandemic basically india کی جو ویکسین ویکسین انیشیٹیو ہے تو کہ india پورے ورلڈ میں جو ویکسین بھیج رہا ہے اس کا کیا نام ہے vaccine metri ٹھیک ہے اب کئی لوگ کہیں گے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے وہ secondary question ہے بٹ جو ہمارا exercise جس کر رہے ہیں ہم اپنی ویکسین ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو made in india vaccine ہے اس operation کا نام ہے vaccine metri تو یہ بھی آپ لوگ یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے for the italy solar energy is already the second source of production ٹھیک ہے to already already جو italy ہے وہ اسی پہ rely کر رہی ہے solar source پہ primarily تو ان کا source دوسرا ہے بٹ secondary جو ان کا source ہے وہ ہے کا solar energy تو یہ solar energy already depend کر رہی ہے that is why انہوں نے بھی isa کو join کر لیا ہے تو اب آپ کے لیے کیا task ہے آپ نے مجھے isa کے headquarters بتانے ہیں ٹھیک ہے isa ہے کیا شروع کیسے ہوا تھا کتنی countries presently اس میں اب india کے ساتھ ہیں کی تو انہیں ہمارا ساتھ agreement sign کر رہے ہیں اس کے headquarters کا ہے ہمارا کس کے ساتھ alliance کر کے ہم نے یہ جو isa شروع کیا تھا پرائی منسٹر کے نام اگر آپ کو یاد ہو کہ ان دو پرائی منسٹر نے یا کن ایک country کے ساتھ ہم involved ہیں اور یہ کب سائن ہوا تھا کونسی occasion پہ سائن ہوا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے فین یہ نا please sincerely بتا دیجئے گا کچھ نہیں لگتا ہے صرف دو منٹ لگتے ہیں google پہ search کرنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو بہت well and good ہے so it is like a gesture of your sincerity کہ آپ لوگ کتنے sincere ہو اپنی تیاری کو لے کے so please do comment مجھے بھی پتا چلتا رہے گا کہ ہمارے ساتھ کون کون لوگ جڑے ہیں and کتنے seriously وہ exams کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری next news کا ہے united nations human right commission resolution against shri lanka تو انہوں نے shri lanka کیا against a resolution شروع کیا تھا let's see اس میں ہے کیا اور انڈیا نے کیا کیا ہے انڈیا نے کوئی ووٹ نہیں کیا انڈیا نے نا yes کا ہے نا no کا ہے تو انڈیا بلکل neutral رہا ہے ٹھیک ہے the resolution on promoting the reconciliation accountability and human rights in shri lanka has been adopted at the 46th session جو ہے اس میں یہ adopt ہوا ہے resolution of the united nations human right council ٹھیک ہے and اس کا headquarters کا ہے in jenewa ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ انہوں نے resolution against shri lanka کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ human rights violation ہو رہے ہیں it was the first to be voted on using extraordinary e-voting procedures established for the 46th session which was held virtually basically کہا ہے کہ ایک 46th session ہے جو کہ virtually held ہوا تھا and سب نے virtually ہی participate کیا تھا voting بھی obviously اگر physical presence نہیں ہے تو voting بھی e-voting ہوئی تھی تو first time یہ والا procedure adopt کیا گیا تھا UNHRC میں ٹھیک ہے the resolution was sponsored by a group of countries including تو یہ جو شری لانکا کے against جو resolution move ہوا ہے یہ کون کون سی country involved تھی اس میں involved تھی UK Germany and Canada اور بھی country تھی but primarily یہ countries involved تھی next کہ it is critical of شری لانکا's failure to address human rights violation that occurred during the civil war ended in 2009 and also contended the right defenders and ethnic and religious minorities are facing problems basically کہ جو انہوں نے پھر بھاکرین کو kill کیا تھا LTTE کے اس کے بعد یہ کہتے کہ human rights violation وہاں زیادہ ہو گئی ہے and because وہاں پہ جو ethnic diversity وہاں کے جو لوگ ہیں وہ الگ -لگ minorities ہیں تو ان کے خلاف بھید باف زیادہ ہو رہا ہے ان کو اس چیز کا شکار بن رہے ہے it gives the UNHRC the mandate to collect and preserve evidence of crimes committed by the armed forces and LTTE تو یہ کہتا ہے کہ وہاں کے جو forces ہیں اور LTTE کے جو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی crime ان کے خلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا out of 47 countries total vote کیا تھا 22 نے favor میں کیا کہ ہاں بھی UN میں human rights violation ہو رہے ہیں 11 جو ہیں وہ اس کے against تھے کون 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 سی کنٹریز against bangladesh china and pakistan obviously neighboring countries and ان کے اچھے relations ہے chilanka سے تو اس کے against 14 countries including india indonesia japan nepal abstain مطلب انہوں نے نہا میں vote دی نہ 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 دی تو let's see india کا stand india کا stand یہ ہے india abstain from the vote under the belief that states have the primary responsibility for protecting the human rights india کا کہتے ہے کہ بھئی state کی ذمہ ہے ہمار کو بیچ میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے ان کی ذمہ ہے کہ وہ وہ اپنے لوگ اور ان کے human rights کی بہت سارے tamils رہتے ہیں جو کہ india سے migrate ہو کے وہ بھرٹیش کی کولینی تھی تو یہاں سے labor لے شری لنکا جاتے تو وہ لوگ وہ سیٹل ہیں تو انڈیا کہتے کہ انڈیا کی منورٹی اگر انڈیا کوئی stand لہتا ہے تو سکتا شاید ان کو بھی جو وہاں کہ بھی انڈیا بھی ان کی جو بھی ہے وہ ان کو ہی اس چیز میں لیکن بی رسپونسیبل فر that and let them take care of that thing. It was it has always believed that these two goals are mutually supportive and Sri Lanka's progress is best assured by simultaneously addressing both objectives. India کہتے ہیں کہ Sri Lanka کو جو ہم نے اوپر دو objective پڑے تھے ان دونوں کو address کر کے ہی اپنا جو country ہے اس کو اپنا خود کا اسنا خیال رکھنا چاہیے. India's concerns in Sri Lanka have always been different from the rest of the international community informed by a sense of long term well-being of the tamils. Obviously جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ tamil community اگر انڈیا کچھ بھی stance لیتا ہے against یا کچھ for یا جیسا بھی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں mobilize ہو جائیں گے against the tamils. ٹھیک ہے تو اس کر کے انڈیا زیادہ انہوں نے زیادہ رسک نہیں لیا اس میں ٹھیک ہے انڈیا urges Sri Lanka to carry forward the process of reconciliation address the aspirations of tamil community and continue engage constructively with the international community to ensure that fundamental freedoms and human rights of all citizens are fully protected. انڈیا نے ایک طرح سے ڈیٹریٹ کیا ہے کہ شری لنکا کے ذیمہ واری ہے کہ وہاں کے ہر ایک ناغری کو equality دے and وہاں کے لوگ جو بھی tamil لوگ problem face کر رہے ہیں اس کو properly address کریں. ٹھیک ہے انڈیا has traditionally shied away from backing such intervention on human rights issue because of its sensitivity is related to the Kashmir issue. تو وہی بات ہے کہ اگر انڈیا ان کے point out کرے گی تو بہت ساری countries ایسی ہیں جیسے پاکستان اور چینہ وہ انڈیا کو point out کریں گے کہ اگر وہاں آپ کہہ رہے ہو human rights violation ہو رہے ہے تو آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہو. Although ہمارے کشمیر میں ایسے کوئی human rights violation نہیں ہو رہے ہے but since then countries like Pakistan they will get an opportunity کہ وہ انڈیا کو blame کر سکے. ڈیا also supports the world community's call for Sri Lanka to fulfill its commitment on devolution of political authority to tamil so یہ کرے ہیں جو وہاں tamil لوگ سٹل ہیں انڈیا انڈیا ان کریں ان کو بھی ایک طرح سے political authority یا political rec buat nation دو وہ لوگ بھی equally participate کرے کرے ہیں partiques میں ٹھیک ہے۔ let's see human nation united nations human rights council kaha پہ ہے. it is an intergovernmental body within the u.n system responsible for the promotion and protection of all human rights around the globe obviously اگر ہم human rights ہی بات کرے تو inter-government love ہر دیش کی government involved ہے اور اس کا کام ہے یہ human rights ہوتا پروٹیکٹ کرتی ہے it was created by the UNGA United Nations General Assembly on 15th March 2006 15th March 2006 United Nations Human Rights Council ہے جو اس میں کام کر رہا ہے اس کو اس دن create کیا گیا تھا it has the ability to discuss all thematic human rights issues and situations that require its attention throughout the year یہ کہ تو کوئی بھی کہیں بھی اگر human rights violation ہو رہی ہے تو اس کے پاس authority ہے کہ وہ یہ چیز discuss کر سکتا ہے it meets at office in Geneva تو Geneva میں اس کے اچھیوز ہیں headquarters ہیں وہاں پہ meet کرتا ہے اور اس میں 47 UN member states ہیں جو کی جو کاؤنسل ہے اس میڈ اپ 47 UN member states پچھر elected by UNGA تو جو کاؤنسل ہے وہ 47 states مل کے United Nations General Assembly کے جو members ہیں وہ بناتی ہیں it is it replace the former UN commission on human rights ٹھیک ہے so UN human rights commission کو UN commission on human rights کو replace کر کے UNHRC بنا ہے ٹھیک ہے next news اس کا ہے it also works with the UN special procedures اس کے special procedures اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے and these are made up of special reporters ٹھیک ہے special representative independent experts working group that monitor examine advice publicly report on thematic issues or human rights situations in specific countries تو کچھ experts ہیں جو specific issues ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں and اس کے بارے میں report دیتے ہیں ٹھیک ہے friends next کہ Turkey withdraws from Istanbul convention so Turkey withdraws from Istanbul convention let's see اس میں basically women rights ان کو preserve کرنے کی بات تھی جس س Turkey نے withdraw کر لیا so let's see what is Istanbul convention so you must be able to answer it now because people have rights involved let's see Istanbul convention is also called the council of europe convention so it aims towards preventing and combating violence against the women and domestic violence so جو بھی women against violence or their against against them against it was adopted in 2011 and came into force in 2014 and with effect comes effect came 2014 once ratified the convention is legally binding on the country so obviously in ke upar legally binding is to ratify or subscribe or obey it is the first legally binding instrument that creates comprehensive legal framework and approach to combat violence against the women so in legal framework that some laws according women should not violence as of march 2019 it has been signed by 45 countries and the European Union so 45 plus 1 means 45 countries already signed and European Union also signed to Istanbul Convention about the Council of Europe or Istanbul Convention is an organization that aims to uphold human rights democracy and rule of law in Europe so it is the council was founded in 1947 1949 and it has 47 member states in that 27 members are the members of the European Union let's see significance no country has ever joined the EU without first belonging to the Council of Europe so the of Europe is the United Nations Observer obviously Observer status and its headquarters in Strasbourg France France okay next news PM visits Bangladesh Prime Minister Modi has visit let's see the Prime Minister of India paid a state visit to Bangladesh to join the celebrations of Golden Jubilee of the independence of Bangladesh okay birth centenary of the father of the nation Banga Bandhu Sheik Mujibur Rahman and 50 years of establishment of diplomatic relations between India and Bangladesh so basically friends came that we we discussed that Bangladesh has been and India went there we had Bangladesh to Pakistan in 1971 and that is that is now they have 50 years so his celebrations for Indian Prime Minister Modi went there ٹھیک ہے جو شیخ مجیبور رحمان تھے آپ کو پتہ ہے ان کا کافی بڑا رول رہا تھا لیبریشن میں تو ان کو ہم نے انڈیا نے گاندھی پیس پرائز 2020 دیا ہے جس کے لیے ہمیں بانگلہ دیش نے تھانکس کیا ہے ٹھیک ہے بانگا بندو باپو ڈیجیٹل ایگزیبیشن ان دھاکہ تو جب ہمارے پی ایم آ گئے تھے انڈیا آرین بانگلہ دیش نے جو کی دھاکہ میں ہے اس کو کٹھے انہوں نے ملکے انہوں نے ملکے انہوں گرے کیا ہے ٹھیک ہے تو مارک دا فیفٹی اینورسری آف انڈیا بانگلہ دے فرنشیپ بہت سائیڈز ریلیز ریسپیکٹیو کمیموریٹیو پوشٹیج سٹیمپ تو جو پوشٹیج سٹیمپ ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو ریلیز ایک دوسرے ہیں ہم دونوں نے ملکے یہ ریلیز کیا ہے جس میں بانگلہ دے کی لیبریشن کو پوشٹی ایس کو جو ہے اس کو سیلیبیٹ کرتے ہو یا اس کی سٹیمپ ایک کمیموریٹنگ سٹیمپ انڈیا اور بانگلہ دے نے ریلیز کیا ہے ٹھیک ہے they decided to کمیموریٹ 6 دیسمبر as میتری دیوز the day when انڈیا ریکنیز بانگلہ دیش in the year 1971 تو انڈیا نے جو ہم پاکستان جو بانگلہ دیش کو پہلے کہا چاہتا تھا اس کو نہ مانتے ہوئے ہم نے بانگلہ دیش کو ایک انڈیپنڈنٹ کنٹری بائی دہ نیم بانگلہ دیش 6 دیسمبر 1971 کو ریکنیز کیا تھا تو اس کی بھی کمیموریٹن کی بات ہو رہی ہے انڈیا اناؤنس دا اسٹیبلشمنٹ آف دا پانگا بندو چیئر at the university of delhi تو university of delhi میں بھی ایک پانگا بندو چیئر کے بارے میں انڈیا نے کہا ہے کہ ہم وہ اسٹیبلش کریں گے بانگلہ دیش تھانگڈ انڈیا for naming the historic road from مجیب نگر to نادیا on the بانگلہ دیش انڈیا border as شدینو شوراک ٹھیک ہے کمیموریٹنگ the significance of road during the بانگلہ دیش ریشن war انڈیا اور بانگلہ دیش border پہ جو road ہے اس کو انہوں نے وہاں کا نام دیتے ہوئے ایک سڑک کا نام دے دیا جو کی جاتی ہے مجیب نگر سے نادیا تک and اس کو کہ دیا شادینو شادینو شراغ شوراک ٹھیک ہے سوری تھوڑی pronunciation میں دکھت آتی ہے تو اس کے لئے بانگلہ دیش has تھانگ پردیش ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا تھا ترشول military base has been upgraded as بریلی airport for commercial flight and operations under the regional connectivity scheme اڑے دیش کا عام نگری جس کو ہم اڈان بھی کہتے ہیں تو بسیقلی کیا ہے جو وہاں کا ترشول military base تھا اس کو ایک commercial airport بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کونسی scheme چل رہی ہے گورنمنٹ کی جہاں پہ گورنمنٹ کہتے ہیں اڑے دیش کا عام نگری اس کا نام ہے اڈان رسی اڈان ٹھیک ہے up has become the first of India to have the highest number of airports تو اس ترہیم سب سے زیادہ highest number of airports کس کے پاس ہیں یہ ہیں up انڈان بریلی 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 بکم 56 airport to be operationalized اندر ڈان scheme تو ڈان scheme میں یہ کہ جو آمن آگری کو اور جو connectivity ہے اور بسیقلی فیرز بھی ریدیوز کر کے تو دیکھ کورنمن مین کن ٹریول تھو ایر اس کے اندر جو بریلی آہ وہ 56 ایرپورٹ بنا ہے ٹھیک گورنمن آف انڈیا سانڈ روپیز 88 کروڑ under the اڈان scheme for the development of interim civil aviation operation انہوں نے 88 کروڑ اڈان کے لیے sanction کیا ہے اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے تھوڑا سر ٹف ٹائم چل رہا ہے پلیز دو ٹیر دو آف اپنے پیرین کا اپنی فیملی کا خیال کریے آنڈ پلیز بیلکول بہر نہ جائیے UNTIL THEN UNLESS WE OVERCOME VICTORY OVER THE CORONA VARES SO FRIENDS THANK YOU